مرزا صاحب اور اپنے ذہن میں جو بات آئی وہ کرتے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے مرزا صاحب بہت ساری گمراہی میں آپ چلے گئے ہیں آپ مزید آگے چلے جائیں گے ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں آپ کے بدخواہ نہیں ہیں ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اللہ تبارک وطلہ جانتا ہے ہمارے دل میں آپ کی ہدایت کی تمہہ ہے آپ کی ہدایت کی لالچ ہے اللہ تبارک وطلہ اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے ہماری آپ سے کوئی ذاتی دعوت اور دشمنی نہیں ہے کہ جو ہم نکالتے ہیں آپ کو جناب بدنام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے نظروں میں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں اور لوگوں کو جو ہے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی بھی خیرخواہی ہے اس میں وہ کہیں آپ کی گمراہی میں پڑھ کر وہ بھی گمراہ نہ ہو جائیں تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورة الاسراء کی آیت نمبر سات ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَالَحَا آپ نے جو قائدہ قلیہ بیان کیا ہے اس کے مطابق تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا استغفر اللہ اور اگر اللہ نے صحیح کہا اور یقیناً اللہ نے صحیح کہا تو پھر آپ کا قائدہ قلیہ غلط ہے